آپ بھی ماشاءاللہ 70-75 سال عمر ہوگی عمر 68 ہے اور میں دل کا مریض ہوں جوڑوں کا درد ہے اس کے باوجود میں یہاں پہ آیا ہوں عمران خان کی مہت کے لیے ان چوروں ڈاکوں جو کہہ رہا تھا کہ کرز اتارے ملک سواروں کیا یہ ملک سوار ہے اس نے اس نے بیڑا گرہ کر کے رکھ دیا اس ملک کا میں نے تین دفعہ نوار شڑی کو موت مور دیا تین دفعہ لندت بیجی ہے اب عمران خان نے ہمارے دل اور دماغ میں سب کچھ بٹھا دیا ہمیں کسی چیز کا خوف نہیں ہے کسی چیز کا ڈر نہیں ہے یہ جو عمران بیٹھے ہوئے جو کرنا چاہے کر لے ہم ازادی لے کے رہیں گے عمران نہیں آیا کچھ بٹھے مانی لادر ہے مانی لادر یہ جو مریم نوازی جو بڑی بربرا رہی تھی کل پرسو اس میں جناب موزد ججوں کے بارے میں جو کچھ بولا ہے میں کہتا ہوں ان کو تب زمین کے نیچے دفنگار دینا چاہیے عدالت میں جب عمران خان کو بلایا تھا اور عمران خان نے اجازت مانگی آزری سے کہ میں اجازت چاہوں گا آزر نہیں ہو سکتا لیکن اپنے ان کے والد صاحب باہر بیٹھے ہوئے آپ کیا کہیں گے وہ عدالتوں میں نہیں آ رہے ان کے والد صاحب بیٹھے ہوئے یہ صاحب دار کو دیکھ رہے ہیں یہ کون سا قانون ہے وہ گھر میں ابھی ائرپورٹ پہ اترا نہیں ہے ایک کشتہاری جس کو گولی کا آرڈر ہوتا ہے اس کو جناب انہوں نے امران خان کے لیے کیا لکھا ہے آپ نے یہ میں نے دس سوال لکھے ہیں عمران خان کے لیے اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ لیں لکھا ہے عمران خان کے لیے کیا عمران خان سب کے نام ایسی علم نے شروع سے پاکستانی عوام کے سوال کیا عمران خان اکدار میں آ کر کر پائیں گے جاتی عمرہ کو سرکاری زمین قرار دے کر بدماشوں سے قبضہ چڑھایا جائے گا کیا عمران خان بدماشوں کی حکومت کو جیل میں ڈالے گا کیا عمران خان رانے سنا اللہ نہیں میں نے لکھا سنا لکھا ہے سنا کی موچھیں کٹوائے گا کیا عمران خان پچیس مئی کے کرداروں کو سامنے لائے گا کیا عمران خان ان سب لوگوں کا اتصاب کر پائے گا کیا عمران خان عوام پر ہونے والی ظلم زیادی کے حساب لے گا کیا عمران خان ان سب کے نام اسی علمے ڈالے گا کیا عمران خان عوام کی لوٹی ہوئی دولت کو عوام کو واپس کروائے گا جن لوگوں نے پاکستان کا دیوالیہ کیا ان سے حساب لیا جائے گا جن لوگوں نے جھوٹے مقدمات بنائے کیا ان سے حساب لیا جائے گا پاکستان کے تمام اداروں میں جن میں کالی بیڑے ہیں ان کو ختم کیا جائے گا کیا عدالتی نظام ٹھیک ہو جائے گا کہ عمران خان عرشد شریف کو انصاف دلائے گا انشاءاللہ پھر تو عوام عمران خان کے ساتھ ہے عمران خان زندہ با یہ سب کچھ ہوگا سب کچھ ہوگا عوام کی دولت واپس آئی تھی اور یہ کفرِ گردار تک بوچھو جائے عوام کا مطالب ہے عمران خان اللہ تمہیں لائے گا اللہ کا نبی تمہیں لائے گا انشاءاللہ آئے گا انشاءاللہ یہ بانی لادر نہیں روک سکتے نہیں روک سکتے کامتے ہیں کامتے ہیں جگہ ڈل کامتے ہیں وہ پوڑے ہوگئے ہیں ستر ستر رات وہ دوم جاس گئی ہے داند ختم ہوگئے کان ختم ہوگئے میدہ ختم ہوگئے آنکھیں ختم ہوگئے داند میں شروع وہ مو ٹیڑے جوڑے ہیں یہ نہیں چھوٹے ہیں بانی لادر جب تک ان کا وہ وہ اصحاب نہیں کیا گیا ملکل عوام ان کا یہ سب کا اصحاب ہوگا تمام لوٹی و جولت واپس آئے گا عوام اس کے ساتھ ہے اللہ نبی کے حکم ہو یہ یہاں پر ہمارے بزرگوں کا جذبہ ہے ناظرین یہ پچھتر سال کے بزرگ اس وقت یہاں پر گرفتاری دینے کے لیے موجود ہیں اور یہ اٹھ سٹھ سال دو کم ستر سال عمر کی ہونے کے باوجود یہاں پر گرفتاری دینے کے لیے تیار ہیں اور انہوں نے کچھ سوال لکھے ہیں عمران خان صاحب سے وہ بھی انہوں نے پڑھ کر سنائے اور اس وقت جس قوم کا یہ جذبہ ہو اس کو ہرا پانا کسی صورت بھی ممکن نہیں ہوگا کمر میکن کو اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھی گا اپنا بہت سارا خیار رکھئے اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو شکریہ دا کر دوں میڈیا نے آج اپنی آنکھ سے لوگوں کو دکھایا کہ پنڈی بھی زندہ ہے اور جس طرح لوگ کہتے تھے کہ شاید گرفتاریوں سے ہم لوگ بھاگیں گے یہ کون سا پنڈی عام لوگوں کا پنڈی ہے یا اوپر والے لوگوں کا پنڈی ہے یہ عام لوگوں کا پنڈی ہے اب اوپر نیچے کا لیول ختم کر دیا خان صاحب اسی چیز کا فرق دور کیا خان صاحب اب عوام میں بہت شہور ہے ہر بندے کا لیول برابر ہے چاہے وہ کوئی بھی ہے تو آج آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے سنگھ بزرگ ہیں ہمارے بھائی ہیں جو جوان ہیں بچے ہیں عورتیں ہیں ابھی تک چار پیزن وائنز بھر کے جا چکی ہیں رانہ سناؤلہ کہتا ہے میں نے انتظام کیا ہوا ہے کیا آپ پیغام دینا چاہیں گے رانہ سناؤلہ کو آپ اس کے پیغام دیئے عوام کا جوش دیکھ کے دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے انتظام سے کوئی نہیں ڈرتا اور اب ڈرنے والے دن چلے گئے خان صاحب نے پہلے ایک بات کیا کہ خوف کا بودھ توڑنا ہے اور وہ ہم توڑ چکے ہیں اور اس سے آ کے اب ان کے کھل جانی چاہیے کہ عوام اب اس کے بعد ان کے گھروں تک پہنچے گی جو حالات جو مہنگائی کے سن جا رہے ہیں لوگ اس سے بہت تنگ آ چکی ہیں تو میری اعلیٰ کام چاہیے درخواست ہے کہ برائے مہربانی کوئی رول ادا کریں اور پنڈی والے بھنکے دکھائیں ایک بار مریم نواز کہتی ہے یہ جیل بھرو نہیں جیب بھرو تحریک ہے اور کل انہوں نے کچھ ججو کے بارے میں بھڑے نازیبت سے الفاظ استعمال کی ہیں کیا لگتا ہے پریشرائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ ایلیکشن کا معاملہ بھی اب سپریم کورڈ میں چلا گیا ہے لیکن مریم نواز کو ڈسکس کرنا اس کو ایمی اے دینے کی بات ہے وہ پاگل ہوئی بھی ہے آپ سیریس ہی نہیں ہے مریم نواز چکر ہی کوئی نہیں اس کی سرجری اس نے دماغ کی پتہ نہیں کروائی ہے کسی اس کی کروائی کہا کہ سیدھا عدریہ پہ اٹیک کر رہی ہے جنسیو پہ اٹیک کر رہی ہے بھائی تم گورپنٹ میں بیٹھے ہوئے ہو آپ لوگوں کو حق نہیں پہنچتا لیکن وہ اسٹرم اپنی دماغ کو آٹ ہو چکی اور کیا میسج دینا چاہیں گے حکومت کو جیل بھرو تحریک سے آپ آپ کی جیلیں کم پڑ جائیں گی جگہ کم پڑ جائیں گی تو لوگوں کا جوش آپ دیکھ سکتے ہیں اور ابھی مزید کارپون کھڑے ہوئے گرفتاریاں دینے کے لیے ہیں لیکن پریزنر مین یہاں پہ نہیں ہیں آپ کیا کہنا چاہیں گے بھائی جان آج سر ہم بڑی مار بڑھ دیا جیل میں لوگ رو رہو کے باہر نکلتے ہیں ہم سر بستہ کفن آئے ہیں ان کے پاس پریزنر مین ختم ہو گئی ہے ہم تو تیار ہیں جانے کے لیے جو چاہے یہ کر لے ہم انشاءاللہ خان صاحب کے حکم کے مقابق یہاں پر موجود ہیں اور جیل بھرو تحریک میں برپور اپنی ہم پارٹسپیشن کریں گے میں آپ کو بتاتا چلوں یہاں پر جو وینیں موجود تھی پریزن مین وہ یہاں سے جتنی بھی تھی وہ بھر کے جا چکی ہے اس کے مناظر بھی ہم کوشش کریں گے آپ کو ضرور دکھائیں لیکن وہ جا چکی ہے اس وقت پولیس کی کوئی گاڑی یہاں پر نظر نہیں آتی سوائے پولیس کی جو ڈالے ہیں دو تین وہ کھڑے ہیں یہاں پر انکل آپ کیا کہنا چاہیں گے اس عمر میں گرفتاری دینے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ علیہ وسلم انکل اندر بڑی مشکل ہوتی ہے جیل میں یہ کیا مشکل ہے کوئی مشکل نہیں ہے بائیس کروڑ عوام دیس ماہ سے مشکل میں ہے کہ مانی لانڈر کے اور جاکو حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے ان کے لیے پیغام ہے کہ پاک اسلام آباد پاک جہرم آباد اس کو خالی کر دو یہ تمہارا حق نہیں ہے یہ ستر پرساٹ عوام کا حق ہے ہم ابھی تم نے دیس ماہ میں جو کار کردی کی ہے وہ عوام میں دیکھ ریا ہے یہ ایک مردے مجاہ دینا نہ ہوتا تو یہ کوم نام بنتی کوم لیڈر سے بنتی عائشہ پہلے ایک لیڈر تھا سرداری امریکی صدر تم ڈراؤن عملے کرتے رہو ہم زمان لکھ دی اللہ دیتے ہوئے وہ کہتے ہیں ہمارا یہ صدر تھا دوسرا دوسرا نواز یہ پارلیمنٹ کے کلاس میں یہ وہ ترائے لندن سراد کے یہ وہ ترائے ماشاءاللہ جب عجالت میں پوچھا تو کتری حد بتایا وہ لگ دی لالا تمہیں لگ دی لالا تمہیں اب آپ مولک کو چھوڑ دو یہ مولک یہ مولک عوام کا وہ اس پہ عوام کی حکومت ہوگی منی لالو کی حکومت ابھی گنجائے سنھے یہ کتنی عمر ہے انکل آپ کی چتر سال عمر ہے کچھ بھی عمر نہیں آپ کی پاکستان کے برابر عمر ہے کیا دیکھا ہے ابھی تک پاکستان میں اور عمران خان صاحب کی ساتھ کیوں ہے اس سے پہلے بڑے لیڈر آئے اس سے پہلے کوئی لیڈر نہیں آیا یہ سب فوجی جنرلوں کا ٹھوٹے کھانا والے ایک ٹھوٹے لگا سو جیروب گیرا پھر ٹھوٹے لگا اب لندن گیرا جا گی عمران خان نے ٹھوٹے نہیں کھائے عوام کی بات کی ہے حق کی بات کی ہے عوام کے ٹکس کے پیسز بھی بات کی ہے آجاتی کی بات ہے ان ظالم ان ظالم کے بچوں نے پاکستان کو مقبوزہ کشویر بنا دیا ہے ایک وہ مقبوزہ کشویر انڈیا کا ایک یہ پاکستان کا تیسے ابس رائعלה فلسطین کا مقبوزہ کشویر کے مسلمان کیا مانتے ہیں آزاتی مانتے ہیں رائٹ ہماری مانتے ہیں ہم کیا مانتے ہیں ہم دولت نہیں مانتے ہیں جردار نہیں مانتے ہیں ہم اپنی ہم اپنی آزادی کے لیے ہم ووٹ کا حق مانکے وہ بیگر تو وہ کیوں مانکے والا عوام میں آؤ عوام کی حکومت ہوگی ملی لازو کی حکومت نہیں ہوگی بہت شکریہ آنکل آپ کا جذبہ دیتنی ہے میں اپنی زندگی سہت کبھی خیال رکھیں ابھی گرمی بھی بڑھنا شروع ہوگی ہے صحت کا بھی خیال رکھیں ابھی آپ جیل جانے کی بات کر رہے ہیں آپ آپ یہی جذبہ رکھیں آپ کی جو جدو جہد ہے یہی کاؤنٹ ہو جائے گی جس مسلمان نے جو روح پیدا وہ سے مرنا تو کسی صحیح رسٹر پہ مرے گئے وہ ملی لانڈر ہوگی تو نہیں مرے گئے میرے بادو توڑ دو ٹانگیں توڑ دو کمر توڑ دو روزہ مجھل والے جن کا ہوا آزادی کی خاضر یہ میں نے تکلیب برداد کی جیل کوئی چیز نہیں ہے آپ کے ساتھ ایک اور انکل بھی کھڑے انکل آپ کیا کہنا چاہیں گے آپ نے ان کی بات سنی آپ بھی ماشاءاللہ ستر پجتر سال عمر ہوگی اور میں دل کا مریض ہوں جوڑوں کا درد ہے اس کے باوجود میں یہاں پہ آیا ہوں عمران خان کی امائیت کے لیے ان چوروں ڈاکوں جو کہہ رہا تھا کہ کرز اتارے ملک سواروں کیا یہ ملک سوار ہے اس نے اس نے بیڑا گھر کر کے رکھ دیا اس ملک کا میں نے تین دفعہ نوار شڑی کو موٹ دیا ہے تین دفعہ لندت بیجی ہے اب عمران خان نے ہمارے دل اور دماغ میں سب کچھ بٹھا دیا ہے ہمیں کسی چیز کا خوف نہیں ہے کسی چیز کا ڈر نہیں ہے یہ جو عمران بیٹھے ہوئے انگوز بٹھئے جو کرنا چاہے کر لے ہم ازادی لے کے رہیں گے عمران نہیں ہے یہ گوش بٹھئے مانی لادر ہے مانی لادر مانی لادر یہ جو مریم نوازی جو بڑی بربراہ رہی تھی کل پرسو اس میں جناب موزد ججوں کے بارے میں جو کچھ بولا ہے میں کہتا ہوں ان کو تب زمین کے نیچے دفنج کر دینا چاہیے عدالت میں جب عمران خان کو بلایا تھا اور عمران خان نے اجازت مانگی عاظری سے کہ میں اجازت چاہوں گا عاظر نہیں ہو سکتا لیکن اپنے ان کے والد صاحب باہر بیٹھے ہوئے آپ کیا کہیں گے وہ عدالتوں میں نہیں آ رہے ہیں ان کے والد صاحب بیٹھے ہوئے یہ صاحب دار کو دیکھ رہے ہیں نا آپ یہ کون سا قانون ہے وہ گھر میں ابھی ائرپورٹ پہ اترا نہیں ہے ایک کشتہاری جس کو گولی کو آرڈر ہوتا ہے اس کو جناب انہوں نے ٹکول دے کے جہاں کے وزیر خزانہ بنا دیا عمران خان کے لیے کیا لکھا ہے آپ نے یہ میں نے دس سوال لکھے ہیں عمران خان کے لیے اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ لیں آپ پڑھیں لکھا ہے عمران خان کے لیے کیا عمران خان سب کے نام ایسی علم نے شروع سے پاکستانی عوام کے سوال کیا عمران خان اکدار میں آ کر کر پائیں گے جاتی عمران کو سرکاری زمین قرار دے کر بدماشوں سے قبضہ چڑھایا جائے گا کیا عمران خان بدماشوں کی حکومت کو جیل میں ڈالے گا کیا عمران خان رانے صدا اللہ نہیں میں نے لکھا صنا لکھا ہے صنا کی موچھیں کٹوائے گا کیا عمران خان پچیس مئی کے کرداروں کو سامنے لائے گا کیا عمران خان ان سب لوگوں کا اتصاب کر پائے گا کیا عمران خان عوام پر ہونے والی ظلم زیادی کا حساب لے گا کیا عمران خان ان سب کے نام اسی علمے ڈالے گا کیا عمران خان عوام کی لوٹی ہوئی دولت کو عوام کو واپس کروائے گا جن لوگوں نے پاکستان کا دیوالیہ کیا ان سے حساب لیا جائے گا جن لوگوں نے جھوٹے مقدمات بنائے کیا ان سے حساب لیا جائے گا پاکستان کے تمام اداروں میں جن میں کالی بیڑے ہیں ان کو ختم کیا جائے گا کیا عدالتی نظام ٹھیک ہو جائے گا کہ عمران خان عرشد شریف کو انصاف دلائے گا انشاءاللہ پھر تو عوام عمران خان کے ساتھ ہے عمران خان زندہ با یہ سب کچھ ہوگا سب کچھ ہوگا عوام کی دولت واپس آئے گی اور یہ کفرِ کردار تک بوچ ہو جائے عوام کا مطالب ہے عمران خان اللہ تمہیں لائے گا اللہ تعالی نبی تمہیں لائے گا انشاءاللہ یہ عاقستانی عوام تمہیں لائے گا آپ حضر کو کی دعایت پکی آئے گا انشاءاللہ یہ ملی لہذا نہیں روک سکتے نہیں روک سکتے کامتے ہیں کامتے ہیں جگرد دل کامتے ہیں وہ پوڑے ہو گئے ستر 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 ساتر وہ دوم جاس گئی ہے دانت ختم ہو گئے کان ختم ہو گئے میدہ ختم ہو گئے آنکھیں ختم ہو گئے دانت ختم ہو گئے وہ مو ٹیڑے جڑے یہ نہیں چھوٹتے ہیں ملی لائے جب ان کا وہ وہ اصحاب نہیں کیا گیا ملکل اہوام ان کا یہ سب کا اصحاب ہوگا تمام لوٹی اور جولت نہ پوسائی جی اہوام اس کے ساتھ ہے اللہ اللہ نبی کے حکم یہ یہاں پر ہمارے بزرگوں کا جذبہ ہے ناظرین یہ پچھتر سال کے بزرگ اس وقت یہاں پر گرفتاری دینے کے لیے موجود ہیں اور یہ اٹھ سٹھ سال دو کم ستر سال عمر میں ہونے کے باوجود یہاں پر گرفتاری دینے کے لیے تیار ہیں اور انہوں نے کچھ سوال لکھے ہیں عمران خان صاحب سے وہ بھی انہوں نے پڑھ کر سنائے اور اس وقت جس قوم کا یہ جذبہ ہو اس کو ہرا پانا کسی صورت بھی ممکن نہیں ہوگا کمر میکن کو اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیے گا اپنا بہت سارا خیار رکھیے اللہ حافظ